خوش آمدید میں ہوں مشہود انجم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تھیری لٹریری تھیری اور کرٹیکل تھیری کے بارے میں جاننے لگے ہیں ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ لٹریری تھیری میں ہم کیا پڑھتے ہیں تھیری ہے کیا اور جو کرٹیکل تھیریز ہیں جو کہ ان کو موفمنٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس میں کیا چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں یا ہمیں مختلف تھیریز میں پڑھائی جاتی ہیں اصل میں تھیری ہے کیا تو تھیری کا جو ورڈ ہے یہ گریگ کے ورڈ تھیریر سے لیا گیا ہے پرانے زمانے میں جب لوگ تھیٹر دیکھنے کے لئے سٹیج پہ جاتے تھے تو سٹیج کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا شخص اس کو تھیریر کہا جاتا ہے اور تھیری میں ہم کیا چیز پڑھتے ہیں تھیری میں ہم ٹیکسٹ کو انیلائز کرتے ہیں ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ کو انیلائز کرنے کا طریقہ جاننا کہ ٹیکسٹ میں جو میننگ ہے میننگ وہ کہاں پہ ہیں میننگ کا کیا مطلب ہے ٹیکسٹ جو لکھی گئی ہے کس چیز کے بارے میں لکھی گئی ہے ہے کیا تو اصل میں ٹیکسٹ کوئی فرد ہو سکتا ہے ٹیکسٹ ایک فرد کی سوچ ہو سکتی ہے ٹیکسٹ ایک گھر ہو سکتا ہے ٹیکسٹ سوشل انوائرمنٹ ہو سکتا ہے ٹیکسٹ نیچر ہو سکتی ہے ٹیکسٹ ایک فرد کی اندر کی آواز اپروچ ہو سکتی ہے ٹیکسٹ جو ہے وہ ایکانومک سسٹم ہو سکتا ہے پولیٹیکل سسٹم ہو سکتا ہے سوشل سسٹم ہو سکتا ہے سو کچھ بھی ایون کے سورج کے نیچے یہاں اس جہان میں جتنی بھی چیزیں وجودیت جن کا وجود ہے وہ ٹیکسٹ ہو سکتی ہیں تو اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیکفرنٹ تھیریز میں جانا پڑتا ہے کسی تھیری کے مطابق جو ٹیکسٹ ہے اس کے میننگ کون پروائیڈ کرتا ہے ایون ایکسپریشنزم ریالیزم کہ جو ہے جو رائٹر ہوتا ہے رائٹر وہ کوئی بھی چیز لکھتا ہے اپنے دماغ کے مطابق تو رائٹر ہمیں ٹیکسٹ کے جو میننگ ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے جبکہ کرٹس کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ایک اور تھیری ہے جس کو ریڈر رسپونس تھیری ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں رائٹر جو ہے وہ میننگ ہمیں پروائیڈ نہیں کرتا ریڈر جو موجود ہے جو ٹیکسٹ جس کے پاس ٹیکسٹ ہے وہی میننگ جو ہے وہ نکال سکتا ہے کہ اس ٹیکسٹ کے کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور تھیری فارمالیزم ہے یا نیو کریٹسیزم ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہ ہی رائٹر جو ہے وہ میننگ پروائیڈ کرتا ہے نہ ریڈر میننگ نکالتا ہے بلکہ جو فارم اینڈ کونٹینٹ ہے یا ورڈز آن پیج جو ہے وہ آپ کو میننگ دیتے ہیں کہ کون سی سیمیلی یوز ہو رہی ہے کون سی میٹافر یوز ہو رہی ہے کون سی آئرنی یوز ہو رہی ہے تو اس طرح آپ جو ہے میننگ نکال سکتے ہیں اس کے بعد سٹرکچلیزم آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہ سٹرکچر آپ کو میننگ دیکھ سکتا ہے کہ کیسے آپ وکیبلوری کو جھوڑتے ہیں کیسے آپ سنٹینس کی ارینجمنٹ کرتے ہیں اسی ارینجمنٹ سے ہی آپ جو ہے وہ میننگ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور تھیری ہے پوسٹ سٹرکچلیزم یا ڈی کنسٹرکشن ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہ رائٹر سنٹر میں ہے میننگ کے لیے نہ ریڈر سنٹر میں ہے میننگ کے لیے نہ ہی ٹیکسٹ جو ہے وہ سنٹر ہے میننگ کے لیے بلکہ کیا ہے وہ ڈی کنسٹرکشن والے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ there is no in center when we ڈی کنسٹرکٹ سنٹر when we ڈی کنسٹرکشن center this is what we call ڈی کنسٹرکشن مطلب کہ center کو ڈی کنسٹرکٹ کر دینا مطلب کوئی بھی center نہیں ہے مطلب کہ multiple voices جس طرح ہوتے ہیں multiple narratives ہوتے ہیں تو جب multiple narratives ہیں multiple voices ہیں تو بھر کچھ بھی کوئی بھی چیز center نہیں ہو سکتی اور وہ کہتے ہیں language is the most slippery thing in the world تو ہر چیز کو ڈی center کر دینا جائی تو جب ہر کسی بھی چیز کو ڈی center کریں گے تو اس کے مختلف meanings بنیں گے بہت سارے meanings بنیں گے تو کوئی بھی چیز کوئی چیز fix نہیں ہے اسی طرح آگے جو ہے پھر modernism جس کو movement بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز پر question کرتے ہیں question on religion question on social life اور مطلب doubt create کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ post modernism آتی ہے post modernism وہ جو ہے اس میں وہ pastashi magic realism all جو ہے وہ پہلے والے طریقوں کو وہ لے آتے ہیں کہ اس کو اس طرح follow کرنا چاہیے magic realism کا استعمال کرتے ہیں even currently we are living in post post modern age تو یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا تو یہ جو different theories ہیں ان کا different point of view ہے theory میں ہم تلاش کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم theory میں text کے جو meaning وہ کہاں پائے جاتے ہیں وہ کدھر ہوتے ہیں ہر theory کا ایک اپنا مطلب ہے ہر theory اپنے مطلب سے ہی بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ meaning یہاں پائے جاتے ہیں meaning وہاں پائے جاتے ہیں even کسی theory میں کہا جاتے کہ writer meaning provide کر رہا ہوتا ہے کسی theory میں یہ کہا جاتا ہے کہ reader meaning دے رہا ہوتا ہے کسی theory structure کے بارے میں کہا جاتا ہے کسی بھی مطلب اس کو نہیں مانا جاتا کوئی کہہ رہی ہے کہ وجودیت ہونی چاہئے even post colonialism colonialism وہ مطلب کس پہ ظلم ہوتا رہا ہے کون ظلم کرنے والا تھا کون ظلم سینے والا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو civilization سکھا رہے تھے یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہوتا رہا ہے ہمارا مال لوٹ کے گئے ہیں تو اصل میں جو theory ہے وہ life کے بارے میں life meaning کے بارے میں وہ سمجھا رہی ہوتی ہے اگر ہمیں life کے meanings کے بارے میں سمجھ آ جائے تو ہم زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں تو ان theories میں جتنی بھی theories ہیں ہر theory اپنا ایک point of view دیتی ہے کہ آپ جو life ہے جو text ہے even ہر چیز ہی text میں آ جاتی ہے writer reader social life economic life political life domestic life ہر چیز text کے اندر آ جاتی text کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کسی بھی چیز پر text لکھی جا سکتی ہے بنائی جا سکتی ہے تو اگر ہمیں text کو سمجھنا ہے تو theory theory ہمیں text کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اگر even ہمیں life کی سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں آنے والی ہر پریشانی ہر مصیبت کی آسانی کے ساتھ ہم نہ صرف اس کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ اس کو حل بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے میں آپ کو theory کا background ہے یہ theory کیا ہے یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ہمیں even کے ہمارے جو اصازہ کرام theories کے جو مطلب theorists ہیں جو مطلب theory کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ان کے مطابق یہ میں آپ کو اپنا point of view جو انہوں نے بتایا ہے جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے اس کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا even اگر آپ کو کوئی question ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے یا کسی theory کا point آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا بتانا چاہ رہے تو تو آپ comment section میں پوچھ بھی سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ theory lecture بہت پسند آیا ہوگا تو آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں thank you